اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید ہیں آپ سب لوگ خیر ریسے ہوں گے خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چپلی کواب کی ریسے پر شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو ریسے پر ضرور پسند آئے گی آپ ضرور ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا یہاں پہ میں نے ایک پاو کیمہ لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون لیل سندھ رکھا ڈال لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہری مرچے ڈالی ہیں ہرا دنیا ڈالا ہے فور ٹیبل سپون پودینہ ڈالا ہے ہرا دنیا اور پودینہ دونوں برابر ہی تعداد میں ڈالوں گے ہری مرچے اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ چاروں چیزیں میں نے شامل کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے بیسن ڈالا ہے بیسن کو تھوڑا روست کر لیجئے گا تھوڑا سا ہلکے سے طوے پر بھون لیجئے گا اور اس کے بعد شامل کیجئے گا ادھر میں نے فور ٹیبل سپون بیسن لیا ہے بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ لیا ہے دونوں چیزوں کو بھون کے اس کو اچھی طرح کوٹ لیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون گرم مسائلہ شامل کیا ہے کوٹی مرچ ون ٹیبل سپون اور نمک حضب زائے کا لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں نمک جتنا آپ کو پسند ہو زیادہ کھایا جاتا ہو تو زیادہ کم کھایا جاتا ہو تو کم انڈا میں نے ایک لے لیا اس کو اچھی طرح پھٹ لیں گے پھٹنے کے بعد ایک انڈا شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے پھر مکس کریں گے پھر باقی کا بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے ان تمام اشیاں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ اچھی طرح جب مکس ہو جائیں گے تو اس کے اندر ہم نے پیاز ڈالنی ہے چوب کی بھی لیکن اس کا پانی نکال کے پیاز کو چوب کرنے کے بعد اس کا پانی نکال کے اس کو اس کے اندر شامل کریں گے اور ٹیمارٹر بھی اس کے اندر ہی مکس کر دیں گے وہ بھی ہم نے اس کے اندر چوب کیے ہوئے شامل کرنے اور یہ سارے مسالے کو جب ہم اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے تو پھر ہم اس کو ایک دو گھنٹے کیلئے فریج کے اندر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح اس کے اندر جو تمام مسالے جو ڈالے ہیں وہ سب کا ذائقہ اس کے اندر آ جائے ادھر میں چیک کری تھی کہ اندر اتنا کافی ہے اگر آپ کو لگے کہ اندر کم ہے تو پھر آپ اور ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ لگے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اندر ڈالیے گا یہاں پہ میں نے کواب بنا رہی ہوں کواب تو سبھی کو بنانے آتے ہوں گے یہ کواب بس چھوٹے بنتے ہیں آپ اگر بڑے بنانے چاہیں تو بڑے بھی بنا سکتے ہیں بڑے بنانے کے لئے آپ کو ایک پلٹ لینے ہوگی اور اس کے اوپر ایک تھیلی رکھنی ہوگی ایک شوپر رکھ لیں کاٹ کے شوپر رکھ لے گا اور اس کے اوپر کواب کو یہ جو مسالہ ہے یہ سب کواب کیمے کا مسالہ یہ سب اس کے اوپر کر کے اس کی مدد سے آپ بڑے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اتنے ہی درمیانے سے اس کے بنانے تھے تو میں نے یہ بنا ان کو بس درمیانی آج پہ بنانا ہے زیادہ تیز آج نہیں کرنی ہے منا تو یہ اوپر سے تو گل جائیں گے اوپر سے ان کو رنگ آ جائے گا گلیں گے نہیں سوری اوپر سے کلر آ جائے گا لیکن اندر سے یہ گل نہیں پائیں گے اگر اس کی ہم چولے کی آگ کو تھوڑا سا ہلکہ رکھیں گے تو یہ اندر سے بھی پک جائیں گے اور اوپر سے بھی ان کا گولڈن کلر آ جائے گا یہاں پہ میرے کواب فرائی ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکال لوں گی آپ اس طریقے سے بنائے گا انشاءاللہ اللہ آپ کے کواب نہ ہی کبھی ٹوٹیں گے اور نہ ہی اندر سے کچھے رہیں گے اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئی ہے تو پلیس لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے گا امید ہے آپ لوگ کو میری یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اللہ کل پھل ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی